اصل میں ہم دیکھیں تو اندور جو تھا وہ باغوں اور بگیچوں کا شہر تھا باغوں اور بگیچوں میں ہم بات کریں بخشی باغ چھتری باغ لال باغ مانک باغ کیسر باغ چیمن باغ یہاں صرف باغے باغ تھے باغ پھلوں کے بھی تھے فولوں کے بھی تھے اصل میں لال باغ جو بنا ہے امارت بعد میں بنی ہوا باغ تھا لال گلابوں کا تو یہ جو شہر تھا یہ بڑا خوبصورت تھا ہوا کرتا تھا یہاں باغ بگیچے تھے تلاب تھے ابھی آپ دیکھیں گے کھاتی والا ٹینک کھاتی والا ٹینک اصل میں ٹینک مینز تلاب تو وہاں تلاب ہوا کرتا تھا بڑا تلاب تھا اس کے پاس میں جو ہے وہ زمیدار ٹینک تھا زمیدار کا تلاب تھا تو وہ تلاب دیرے دیرے ختم ہو گئے باغ دیرے دیرے ختم ہو گئے چرندے اڑ گئے پرندے اڑ گئے ہم نے اپنے ایک کانکریٹ کا جنگل بچانے لے گئے ہم نام رہ گئے ہم بڑے سمارٹ ہو گئے ایکچولی جو کول تھا جو اندور کی جو جو قیفیت ہے وہ لوگوں کو جذب کر لیتی ہے بہار کے لوگ یہاں بسے انہوں نے بہت انتی کی بہت سمپن بنے اندور کی قیفیت ہے زمین میں یہاں کی ماتی میں کہ وہ جذب کر لیتی ہے اور ان کو کافی بڑاوہ ملا ہم بات کریں اندور کے اندر بڑے ناموں کے پیچھے ہسٹری رہی ہے ایک نام ہے افریکان اندور میں وہ ہے زنزیر والا چورہا اب وہاں لوگ زنزیر کے نام سے اس کو جانتے کہ زنزیر کچھ ہوگی حالانکہ وہ زنزیر نہیں تھی وہاں نواب زنزیرہ رہتے تھے نواب زنزیرہ اس چورہائے کے کونے پہ رہتے تھے تو اس کا نام زنزیر والا چورہا پڑا ان کو چیتے پالنے کا بڑا شوق تھا وہ ڈاکس کے جگہ چیتے ان کے گھر میں پلے ہوئے تھے لوگ اس کو دیکھنے جائے کرتے تھے تو اس کے نام کی اسٹوری ہے کہ زنزیر بارہ جو جگہ ہے یہ افریکان جگہ ہے اور نواب زنزیرہ افریکہ سے آئے تھے ہندوستان اور وہ آکے بس گئے بامبے کے پاس میں ایک جگہ ہے زنزیرہ جہاں پر وہ قلعہ ہے کیسل ہے پھر وہاں سے وہ مائگرٹ کر کے اندور آئے اور اندور پانچ سال تک لینٹن ہوتل میں قرائے سے رہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کچھ لیتے کیوں نہیں تو انہوں نے پھر ایک ان کے نام پہ وہ جگہ کہلائے ایسی طرح سے ہم پردیسی پورا دیکھیں پردیسی پورا اندور کی کاؤٹن میلز میں لوگ پردیس سے آئے کہ جو مزدور تھے جو کولی تھے وہ بس گئے باہری لوگ بس گئے اور ایک ایک ایریا بسا تو ہم لوگ کہتے تھے کہ پردیس کے لوگ وہاں رہتے ہیں پردیس کے لوگ رہتے ہیں اور پردیس کے لوگوں سے وہ ڈائیورڈ ہوتے ہوتے ہم پرانی ریجسٹری دیکھیں تو وہ باڈی کے ماب سے ہوتے تھے ایک 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 پرٹیکولر ویٹن میزرمنٹ کا سسٹم نہیں بنا تھا تو جب مہاراجہ ہولکرس نے اس کی گہرائی خودواہی کہ تلاب کو تھوڑا گہرہ کیا جائے تو وہ سیرپور ہو گیا سیرسے پور اتنی گہرائی ہو گئی اور اس کا نام سیرپور پڑا بعد میں لوگ اس کو سیرپور کہنے لگے تو ایسے بہت سارے نام ہیں اندور کے پیچھے کہ ان کی اپنے ہاتھی پالا ہاں وہاں پر ہاتھی خل کر ریاست کے ہاتھی جو ہے نہایا کرتے تھے پالے جاتے تھے اوٹ خانہ ریاست کے اوٹ باندے جاتے تھے موتی منگلہ موتی ایک شیواجرہو کا ایک بہت خوبصورت گھوڑا تھا اس کا نام تھا تو اسی طرح سے اندور کی ناموں کی ہسٹری اب دیکھیں گے اندور میں اندور میں جاتی ویشیز کے نام سے محلے پارسی محلہ سکھ محلہ موراٹھی محلہ ایسے بہت سارے نام ہیں جو سمودائی کے نام سے بسے ہیں اندور میں ایک جگہ ہے جونہ رسالہ اب جونہ رسالہ کا میلس ہوتا ہے فوج کا جو مہاراجہ ہلکر کی فوج رہتی تھی ایک رسالے پر جونہ رسالہ سے نئے رسالے کے طرف شفٹ ہو گئی تو وہ جونہ ہو گیا اور نئے رسالہ جو صدربزار بنا تو اس طرح سے اندور کے بار سے ہیں منوربہ گنج مہاراجہ یشوندرہ ہلکر کی بہن تھی تو کجراؤ تھرڈ کی پہلی پتنی جو تھی چندر واتی ماں صاحب ان کی لڑکی تھی ان کے نام سے رکھا گیا تو کجراؤ تھرڈ کی جو سیکنڈ وائف تیندرہ بھائی ان کی جو سابزادی تھی ان کا نام تھا اسنے لتا تو ان کے نام سے اسنے لتا گنج رکھا گیا مہاراجہ یشوندرہ ہلکر کی جو پردھم پتنی تھی سینوگیتا راجے ان کے نام سے سینوگیتا گنج بسا تو اس طرح سے ناموں کے پیچھے میندور میں جو گنج ہیں یشوندرہ یشوندرہ